جو اقدامات ہوتے رہے ہیں ان سے آپ بھی آگائیں ہم بھی آگائیں اس وقت سیچوشن یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے اندر فیڈل پران پروٹیکشن ڈپارمنٹ کا ایک ائرکرافٹ جو ہے وہ فیلڈ میں ہے کچھ دنوں سے کچھ دنوں سے یہ تقریباً سولہ نومبر سے اور دوسرا ائرکرافٹ بھی ان کا کل پہنچا ہے انشاءاللہ وہ بھی آج آپریشن شروع کر دے گا ہمیں کہا گیا ہے کہ تیسرا ائرکرافٹ بھی ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں جو شاید اس کا کوئی پائلٹ کی ٹریننگ وغیرہ ہے کچھ ایسا ایشوے وہ بھی کچھ دنوں میں ہو جائے گا تو وہ بھی محصر ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے اپنے طور پر اس وقت سنگ گورنمنٹ ان کا کچھ ایشو تھا ان کے پھلوقت کچھ فنڈنگ کا جو پرابلم تھا تھوڑا بہت کفار ٹائم بھی ہیں انہیں پیسٹی سائیڈ جو کا امپورٹ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے میلا چھان پیسٹی سائیڈ جو اسپریے میں یود ہوتی ہے انہ ائرکرافٹ میں ایریل اسپریے کے لیے تو وہ امپورٹ ہوتی ہے اس کی بھی کچھ شاٹے ہی تھی جو ان کو منگانی تھی اور کچھ فیول جو ایوییشن کے جو فیول ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے ائرکرافٹ میں تو اس کے لیے ہم نے سنگ گورنمنٹ کی طرف سے فیلال ٹین ملین ہم نے ان کو جو ان سے ریکائرمنٹ ہم نے پوچھی کہ اگر آپ کے تینوں ائرکرافٹ چلیں اور پورا مہینہ چلیں تو ان کو کتنی دوائی چاہیے ہوگی اور کتنا فیول چاہیے ہوگا ہم وہ پورا ایڈوانس آپ کو کر کے دیتے ہیں تو وہ ہم نے ٹین ملین ہم کو ان کے ادارے کی جانب سے جو ہمیں بتایا گیا ہم نے وہ بھی ریلیس کر دیا ہے اس کے علاوہ ہم نے فیصلہ یہ بھی سنگ گورنمنٹ نے کیا ہے کہ اس ڈیزاسٹر کو یہ جو قدرتی آفت ہے اس کو فیس کرنے کے لیے ابھی تک تو ہم اس میں تھے کہ چلو یہ فیڈل گورنمنٹ کا معاملہ ہے ان کا ایشو ہے اور وہ ضرور سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور اس کو محسوس کرتے ہوئے سندھ کے لوگوں کا جو دکھ دردے تکلیفے کسانوں کی گروڈز کی کاشتکاروں کی اس کو محسوس کریں گے اور اس پہ فوری اقدامات کریں گے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات پھر مجھے کرنا پڑتی ہے کہ جتنا کوئی فوراں ریسپانس آنا چاہیے تھا اگر وہ آ جاتا تو آج اس بڑی آفت سے سندھ محفوظ رہتا لیکن اب اس کو بات کو محسوس کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بڑوزرداری صاحب کی ہدایت پہ چیف میسٹر صاحب نے ایک سپیشل ہم نے پانچ شی دن پہلے میٹنگ کی غالباً شاید پیر کے دن اس میں میٹنگ میں ہمیں تیعے کیا کہ ہم اپنا ایک اس ڈیزاسٹر کو فیس کرنے کے لیے اپنا ایک سسٹم بناتے ہیں جس کے تحت ہم نے فوراں جو ہے تینتیس کروڑ روپے ریلیس کر دیئے گئے جس کے تحت ہم نے انیس گاڑیوں کی جس میں کچھ گاڑیاں آج ہمیں مل چکی ہیں چھ گاڑیاں اور کئی جو ہزاروں کی تعداد میں ہم نے اسپیٹس لیے ہیں اور جو کراپ ایریا ہے اس کے لیے جو یہاں اویلیبل پیسٹی سائیڈ ہے ایک تو وہ پیسٹی سائیڈ ہے جو امپورٹ ہوتی ہے ہمیں عام طور پر یہاں نہیں ملتی لیکن جو وہ پیسٹی سائیڈ جو یہاں اویلیبل ہے اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کراپ ایریا میں ماکر کو مارنے کے لیے تو وہ بھی ہم نے ان تھاؤزنٹس لٹرز ہم نے منگا لیے تو اس وقت بھی کئی ہماری ٹیمیں ہیں جو فیل میں کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آج ہم فیلڈ ٹیمز اور روانہ کر رہے ہیں دو دن کے بعد ہم اور بھی دوسری فیلڈ ٹیمز لائیں گے جو مختلف ازلہ میں یہ جو پانچ سی سات ازلہ خاص طور پر جو اس وقت زیادہ متاثر ہیں جس میں ترپارکر ہے عمر کوٹ ہے سانگڑ خیرپر سکھر شہید بینظیر آباد اور کچھ لارکان آنڈویزن کے ازلہ ہیں جہاں سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ مایگریٹ کرتے ہوئے جاری ہے تو یہ ہم اسپیشل اس کو لیے ایک ڈزاسٹر منیجمنٹ ہم اپنی بنا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ کہیں بھی کسی بھی صورت میں اگر ہمیں کوئی کمک کوئی مدد نہیں بھی ملتی ہو فاقی حکمت جانب سے ہر ان کا ظاہر ہے ائرکرافٹ ہم نہیں لاسکتے ایریل سپری ہم نہیں کر سکتے لیکن جو فیلڈ سپری ہے گراؤنڈ سپری ہے یا مینیول سپری ہے اس کے لیے ہم تمام دامارسن گورنمنٹ اپنے طور پر اس نے کر دیئے شکریہ شکریہ